ساہیوال میں چار افراد کی موت پر سی ٹی ڈی کا تفصیلی بیان سامنے آ گیا ہے سی ٹی ڈی کی ٹیم دہشتگردوں کو تلاش کر رہی تھی شاہد جببار اور عبد الرحمن کو ٹریس کیا جارہا تھا دونوں دہشتگردوں کے نام ریڈ بک میں شامل ہیں خفیہ اطلاطی دونوں ساہیوال کی طرف سفر کر رہی ہیں دہشتگرد پولس چیکنگ سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ تھے دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو خواتین سمیت چار افراد مارے گئے بتائیں کہ سی ٹی ڈی کی جانب سے دہشتگردوں کے بارے میں معلومات جاری دہشتگرد عبدالحفیظ فیصلہ باد اور زشان ساہیوال میں مارا گیا سی ٹی ڈی کا یہ بتانا ہے جبکہ شاہد جبار اور عبد الرحمن فیصلہ باد سے فرار ہوئے تھے سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ موقع بھی آیا ہے دہشتگردوں کا تعلق کردم تنظیم سے ہے سی ٹی ڈی ابھی بھی اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ وہ جو دہشتگرد جن کے شبے میں مارا گیا ہے ان کا تعلق کردم تنظیم سے ہے جبکہ فرار ہونے والوں کا تعلق فیصلہ باد سے بتایا جا رہا ہے آپ کو آگا کریں سی ٹی ڈی کی جانب سے موقع سامنے آیا ہے اور کہنا کہا گیا ہے کہ دہشتگردوں کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ دہشتگرد عبدالحفیظ فیصلہ باد اور زشان ساہیوال میں مارا گیا ساہیوال میں مارا گیا ہے